صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو دیکھو تو آپ کو ان کے اندر یہ نعمت بہت قومن ملے گی کہ باوجود ان کی نیکیاں اتنی تھی آمال تھے لیکن ہر وقت گستے رہتے تھے ہمارے اکابر یہ تابعیم وہ بھی گستے رہتے تھے سید آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحا نبیل اشتاة اتلام کی زوجہ ام المومنین اور ان کی حالت کیا تھی پوری رات یہ آیت پڑھتی رہی وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَدِ پوری رات روتی رہی دردہ فتنی کیا معاملہ پیش آئے سسیان طوری رحمت اللہ رو رہے تھے تو دوپ نے کہا کہ کیوں گو رہے ہیں کوئی گناہ ہو گیا تو ان کے سامنے گندم کا دانہ پڑھا تھا زمین پر وہ گندم کا دانہ اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ارادے کے ساتھ اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی جتنا یہ گندم کا دانہ ہے رو اس لئے رہا ہوں کہ اللہ نے جو ایمان کی نعمت اب دی ہوئی ہے کہیں موت کے وقت مجھ سے واپس نہ لے دردہ تھا ایسا درد ایسا خوف اگر دل میں رہے گا تو پھر بندہ مخلط رہے گا اب درہ سنیے کہ ہمارے حقادرین کے دلوں میں یہ ادن اخلاص کا درد کتنا تھا سہین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اللہ سفر بڑھ گئے ایک جیزہ درخت کے نیچے جا کر سوئے جب اتھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ جی آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے رہے آپ نے پوچھا کیا اس نے کہا یہی لکھ کر دے کہ اگر آپ کبھی بادشاہ بنے تو مجھے امان ہوگی آپ نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو میں کہا بادشاہ میں تو مصر مکرمہ کے اس متوسط گھرانے کا ایک فرد ہوں میں تو بادشاہ نہیں ہوں اس نے کہا لکھنے میں کیا حرج ہے آپ لکھنے چنانچہ اس کے اصرار پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مکر دے ریا کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ میں بادشاہ ہوا اور یہ میرے پاس آیا تو اس کو میں نے عمل دے ریا بات آئی گئی ہوگی اللہ کی شام دیکھیں جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت مکتر سکا ہوا تو آپ سے سی فرما ہے وہ یہودی آپ کے پاس آ گیا اور آکے اس نے آپ کے سامنے وقاغت رکھا کہ جی آپ نے تو مجھے عمل دیا ہوا ہے ہاں مجھے یاد تو آیا لیکن تم نے یہ مجھ کے چیزے تحریر لکھوائی اس نے کہا میں تورات کا عالم ہوں اور تورات کے اندر جیسے نبی علیہ السلام کی نشانیاں بتائی گئیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جو چار خلافائے راشدین ہوں گے ان کے بھی نشانیاں لکھے ہوئی تھی تو جب تم سوئے ہوئے تھے نا تو میں نے آپ کے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایسے پاؤں کی نشانی اس تورات میں دیوئی تھی کہ ایسا بھی ایک ان کا خلیفہ ہوگا تو اس لئے میں نے وہ امان دکھا دیا تو اتنی شان اللہ نے دینی کہ ان کی نشانیاں تورات کے اندر دیان ہوئی اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے الحق کو ینتلکو علا لسان عمر عمر کی دمان پہ حق بولتا ہے کتنی بار ایسا ہوا ان کی رائے قرآن مجید کے بلکل مطابق نکلی موافقات عمر اس کو کہتے ہیں اللہ رب العجب نے ایسا مقام دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں دنیا میں دو ہیں آسمانوں میں دنیا میں ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے یہ چاند دی جو مرابِ مصطفیٰ تھے اللہ کے پیارے حمید صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور نبی علیہ السلام کی مبارک دعا پر جو آئے اور اللہ نے اسلام کو سر بلندی عطا فرمائی شان عطا فرمائی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اشرا و بشرا میں سے نبی علیہ السلام نے بشارت کی جنت کی صادقون اولون میں سے ان کی یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس حضیفر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو بات چیت کرتے کرتے حضرت عمر نانا نے ان سے کہا کہ عمر اکے حضیفر مجھے پتہ ہے اللہ نے حضیف صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بچلائے اور یہ بھی پتہ ہے کہ بتانے سے منع کر دیا کہ کسی کو نام نہ بتانا یا حضیفہ نشتگ باللہ ہل سمانی لگ اے حضیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھ کر صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تمہیں شامل نہیں جاتے اللہ حضیفر یہ ہوتا ہے در خاتمے کا در تو ایسی زندگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارتے ہیں اور در اتنا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نام نہ بتاؤ منافقوں کے نام نہیں میں پوچھتا اتنا پوچھتا ہوں میرا نام تو نہیں ہے میں شاملت اللہ اور ان کی زندگی میں جب ان کو دخم لگا اور آخری وقت آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ بیٹے میرا جنابہ جلدی پڑھا لینا اور جلدی رفع کر دینا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حمید المومنی جلدی کریں گے پھر فرمایا پھر فرمایا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کو آپ کی اطاعت بری زندگی کا واسطہ کیوں مجھے بار بار جلدی کے لئے کہہ رہے ہیں تو عبداللہ نے جواب میں فرمایا کہ جلدی کے لئے یوں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اللہ کو پسند ہوا تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر نہ پسند ہوا تو میرا بوجھ کندوں سے جلدی اٹار دینا اللہ اکبر کا دینا اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر راضی نہیں تو میرا بوجھ جلدی اپنے کندوں سے نیسے اٹار دینا سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حال عزت کہہ جائے اللہ نے نزد ہمیں دی یہ اپنا خوف اطاف فرمائے تاکہ ہم اپنے آمال کا جائزہ لیں اپنا محاطبہ کریں عمر اللہ نے فرماتے تھے حاسبو قبل انتو حاسب تم اپنا محاطبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاطبہ کیا جائے تو آج ہم اس مجلس میں یہ دل محیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں چھوٹے اور بڑے ہم ان سے سکی صوبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم اپنی زندگی شریعت و سنت کے بالکل مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں گے درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا تنگ ہو جا وآخر دعوانا الحمدللہ رضی اللہ